اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب جانتے ہو پندرہ سال ہو گئے ہیں مجھے ایکٹیوزم میں اور پندرہ سال ایکٹیوزم میں میں نے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں گیا اور نہ میں نے کبھی ووٹ بھی کیا جو حقیقت تو سچ بولتا ہوں لیکن جس محول میں ہم بڑے ہوئے ہیں جس محول میں ہم نے جس محول میں ہم نے اپنی جوانی نکال دی ہے آج میری انبر ہو گئی ہے بیس سال کا تھا جب میں ایکٹیوزم سٹارٹ کر رہا تھا اور آج چھتیس سال کا ہوں اور ایک بار میں آپ کو یاد لا دینا چاہتا ہوں جب میں کشمیر کے اندر پہلی بار آیا دو خزار بھارہ میں لوگوں کو یہاں تڑکتے ہوئے مرتے ہوئے اور لوگوں کو جیل میں جاتے ہوئے دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ مجھے یہاں کام کرنا چاہیے میں نے کام کیا میں نے جنتر منتر پر پچار سے زیادہ پروٹیسٹ کیے ہنگر سٹرائک کی سولہ میں جیل میں گیا جب پی ڈی پی کی حکومت تھی ستارہ میں جیل میں گیا تھارہ میں بھی جیل میں گیا انیس میں وہاں آدمی میں تھا جو نیشنل ٹی وی کے اوپر نہ وہاں پی ڈی پی مجھے دیکھی نہ مجھے ان سی دیکھی نہ مجھے کانگرس کے لوگ دیکھے وہاں آدمی آپ سب جانتے ہو میڈیا نیشنل میڈیا کے پر وہاں آدمی میں اپنے کشمیر کے وقالت کر رہا تھا اور وہاں مجھے مارا بھی گیا میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے میں نے صرف مانگا تو عرب کی ذات سے مانگا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مانگوں گا اس کے بعد میں جمہو جب آتا ہوں تو مجھے دوبارہ گرفتار کر دیا جاتا ہے اور میں جیل میں بند ہو جاتا ہوں چھے مہنے میں جیل میں رہا ہوں میرے باپ آج نہیں ہے کوورٹ میں دس فیملی کے دس پریوار کے لوگ مارے گئے لیکن مجھے آج بھی باپ کی وہ یاد ہے کہ جب میرا باپ اسی سال کا بزرگ کھانے کے اندر آیا اور پلیس والوں نے بولا جب وہ میرے ساتھ مل رہا تھا پلیس والوں نے بولا چل ٹائم نکل ہو گیا چل نکل باہر جمہو کے اندر تو مجھے وہ یاد ہے آج بھی دن لیکن ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن بہتر ہوگا اس کے بعد کشمیر کے اندر جو حالات بنے آپ سب جانتے ہیں انٹرنیٹ بند ہوا تھری سیمٹی ختم ہوا میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید سچ کی سیاست یہاں کشمیر میں دبارہ ہوگی اور لوگ سچ بولیں گے چاہے جتنے بھی لوگ گرفتاریوں ہوئیں تھری سیمٹی کے ٹائم وہ بھی آپ سب جانتے ہیں نوجوانوں کو حاصل کر گرفتار کیا گیا ہوم نسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جب تھری سیمٹی تھارٹی فائی بے ختم کر رہے ہیں تو دو پریواروں کی وجہ سے ایک عبداللہ اور ایک مفتی پریوار سے لیکن مفتی اور عبداللہ پریوار آج بھی ایمپی بننا جا رہے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں ریلیا کر رہے ہیں لیکن ہمارے نوجوان آج بھی جیلوں کے اندر بند ہیں میں سرکار سے صرف گزارش کروں گا میں آج علتاو بھاری صاحب کے ساتھ میں نے پارٹی جائن کیا ہے ان کا ایک ویجن ہے کہ مجھے جیلوں سے بیگنار لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو بہر لانا ہے کینیوں کو بہر لانا ہے تو آپ جانتے ہوں گے جب میں جیل میں تھا چھے مہینے جیل کے بعد میں نے جیل میں شوز اتار دیئے تھے اور میری بھی ایک مانگ تھی سرکار سے کہ جیل سے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جب مکشمیر کے اور میں دین ہیں ان سب کو رہا کیا جائے تو جب مجھے لگا کہ یہ بات تو علتاو بھاری صاحب کرتے ہیں پارٹی کے اوپر بھی اور لوگوں کے لیے بھی میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جہاں میں نام آپ کو میڈیا کے ذریعے نہیں بتا سکتا کہ جن لوگوں کو انہوں نے جیل سے رہا کر آیا ہے تو مجھے لگا کہ اگر میری مانگ جو میرا موقف ہے میرا موقف ہے کہ آج کے ٹیم تھری سیونٹی کے ٹائم تھری سیونٹی کے بعد کہ جتنے بھی کشمیر کے قیدی جو لگ لگ جیلوں کے اندر بند ہیں ریاست کی باقی جیلوں کے اندر بند ہیں ان سب کو رہائی ملے اور سب اپنے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ کر آ جائیں جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے الطاو بھاری صاحب کو جوائن کرنا چاہیے اور ساتھ میں ایک چیز بول دیتا ہوں کہ اس سے پہلے چھ مہنے پہلے آپ جانتے ہوں گے مجھے سرنگر میں گرفتار کیا گیا جب میں مجھے ایک سو ترونجہ یہ لگایا اور گرفتار کیا گیا کوکرناک سے اس طریقے سے مجھے گرفتار کیا گیا جیسے کہ میں کوئی آتنگوادی تھا بٹ ایک اخیار تھی گرفتار کیا نوٹس بھی دے سکتے تھے میں تب بھی آ جاتا لیکن مجھے گسیڈ کے لائے گیا ٹھیک ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے کوٹ میں آج وہ کیس چل رہا ہے کوئی نہیں کوٹ میں دیکھیں گے سج کیا ہے جھوٹ کیا کوٹ اس کا فیصلہ کرے گا لیکن اس ٹیم میں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے اب ایک پولٹیکل بیک اپ چاہیے میں کبھی بھی سیاست کے ساتھ نہیں تھا تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی وائف کو میری وائف کے لئے میڈم محبوبہ جی نے کہا کہ آپ مجھے پہلے بولا کہ آپ جائن کیجئے میں نے بولا میں تو جائن نہیں کروں گا ہاں اگر روحی جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے انہوں نے روحی کو بولا ٹھیک ہے جی جائن کراتے ہیں دو مہینہ تک وہ میرے پاس آتے رہے پھر روحی کو جائن کروایا میں نے جب میڈم جی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو میں نے یہ ضرور بولا تھا میڈم جی آج بھی جانتے ہوں گے کہ میڈم جی یہ آپ کی بیٹی ہے یہ بہن ہے یہ نیشنل ڈیبیٹ پہ بھی جاتی ہے جرنلزم میں بھی رہی ہے آپ اس کو عزت بھی دینا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے بکار نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا میں نے بولا عزت چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا ایکسپرینس دینا اپنا کہ ایک اچھی ایکٹیویسٹ اور لوگوں کی خدمت کر سکے ایک لیڈر کے ساتھ مل کر لیکن ہوا کیا کہ جب وہ نیشنل ڈیبیٹ پہ پہلے سے کیونکہ نیشنل ڈیبیٹ کوئی پی ڈی بی کی دین نہیں تھی وہ جاتی تھی میڈیا کے اوپر تو وہ اپنے بلبوتے پر اور ہماری پہچان کے اوپر جاتی تھی وہ جب بات کرتی تھی کشمیریوں کی تو ایک دن میڈم جی نے میسج کیا کہ روحی جی آج کے بعد آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے آج سے دو مہنے پہلے تو میں نے میڈم جی سے پوچھا روحی نے پوچھا کہ میڈم جی اب بتائیں کہ کیوں نہیں ہم ڈیبیٹ پہ جا سکتے تو میڈم جی نے کہا کہ انڈیا آلائنس جو ہے وہ تمام نیشنل چینل پہ اپنا پروکتہ ڈیبیٹ پہ نہیں بیج رہا لیکن تورت میں نے ٹی وی جب کھولی تمام پی ڈی پی کے پروکتہ اس چینل پہ بیٹھے تھے لیکن صرف روحی کو منع کیا گیا اس کے بعد روحی کو یہ بولا گیا جب میں نے پی ڈی پی جائن کرویا روحی کو کہ تم دوروں میں کام کرو کوکنل دوروں میں کام کرو پبلکلی لوگوں کے پاس جاؤ بٹ کبھی بھی کسی میٹنگ میں نہیں بھلایا گیا اس دو تین مہنے کے اندر جو چلاو سسٹم چلا ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں میڈم جی نے ڈیبیٹ کے لئے منع کیا آپ رک جاؤ میڈم جی کہہ رہی تھی کہ آپ بی جے پی کے ساتھ خلاف مت بولی آپ نیشنل کانفرس کے خلاف بولی روحی نے جواب دیا ہم نے جواب دیا دیکھئے نہ ہم آپ کے اس سے پیسے لے کے کام کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے ٹارگٹ کریں نہ کریں ہم وہ کام کریں گے جو کشمیری عوام کے بینیفیٹ کے لئے ہوگا چاہے اس میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو ہم اس پولٹیکل پارٹی سے سوال کریں گے ہم کسی کے پوپٹ بننے کے لئے یہاں نہیں آئے ہیں اس کے بعد اب چناو جب ہوا تو چناو کے ٹائم آپ جیسے جانتے ہوں گے محبوبہ جی خود اتر رہی ہیں انہترک سے چناو لڑ رہی ہیں واحد پرہ چناو لڑ رہا سینٹر سے اور فیاض میر لڑ رہ رہے ہوں گے یہاں میڈیا والے جب میں جیل سے آج ہو تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ کہ آج سے پہلے جتنا بھی میں نے کسی کو پرسنل تارگٹ کیا ہے میں اس کی معذرت مانگتا ہوں شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو اس کے بعد میرا دکھائی ہے کسی کے خلال وہ معافی مانگ چکا ہوں اس کے لئے میں اے چھے مہنے پہلے سب سے معذرت کر چکا ہوں تو آرتا بخاری سے بھی اپنے اس کے لئے معذرت مانگتا ہوں تو سب سے جب دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو ہم جب آج بٹی صاحب کو ویلکم کیے وید اوپ انا آرمز ویلکم کیے اور جو بھی ہماری کو تحییوں کی نشاندی کرے گا ہم اپنے میں صدار لانے کے لیے ہم اپنے میں صدار لانے کے لیے ہم انسان ہیں ہم سے گلتیاں ہو سکتی ہیں اور جب تک نہ کوئی ہمیں جانے گا تب تک اس کو باہر سے کچھ پتا دی آلتر سب اگر اور بھی کوئی جوائنگ کرنا چاہے اپنی پارٹی کو کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں میں بلکل اپنی پارٹی کسی خاندان کی پارٹی نہیں ہے یہاں کسی یہ اپنے لوگوں کی اپنی پارٹی ہے everybody is welcome anybody can lead this party everybody can lead this party یہاں مجھے میرے بچوں کو کل جلا نہیں ہے یہاں یہاں national conference اور پی ڈی پی کی طرح اپنے کھاندان پر ہی نہیں نظر پڑے یہ وہ میری کمیٹمنٹ ہے اور ہم تو ہارے آپ کو کیا پاتا ہے کل ہو سکتا ہے جو آپ پی ڈی پی ہیں میں آج بڑے بڑے شہرے دیکھتے ہیں national conference ہو سکتا ہے یہاں ہی سب کو دیکھیں ہارے جو بھی ہاں یہ تو میں نے کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں